اسلام علیکم جھٹ پر ٹریسپیز میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لیے جھٹ پر ٹریسپیز میں بہت ہی اچھا بہت ہی شاندار خوبصورت قسم کا ایک شاہی کورما بنا رہی ہوں جس کو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے کورما بنانے کے لیے بہت زیادہ انگریڈینٹس بہت زیادہ محنت نہیں چاہیے ہوتی لیکن اس کے اندر کچھ ایسے ٹپس ہوتے ہیں جن کا خیال رکھیں تو بہت ہی مزیدار کورما تیار ہوتا ہے اس میں پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ جو اس میں پیاز براؤن کر کے ڈالتے ہیں اس کو آپ نے ڈیپ فرائی کرنا ہوتا ہے اور اس میں مسلسل چمچ چلاتے رہیں تاکہ آپ کے پیاز کہیں سے کچھے اور کہیں سے براؤن نہ ہو جائے اور اس کو آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہوتا ہے ڈارک براؤن نہیں کرنا ہوتا ڈارک براؤن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیاز زیادہ چل جاتے ہیں اور کورما کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے اور ایک کڑواہٹ بھی آ جاتی ہے اب آپ نے جلدی سے اس کو ٹاور پہ پھیلا دینا ہے اس سے آپ کے پیاز کرسپی ہو کر بہت آسانی سے چورا بن جائیں گے جب آپ اس کو شامل کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ریسپی میں کیا کیا شامل کرنا ہے اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے دو کلو گوشت بہت ہی اچھا بہت ہی آلہ بیف کا گوشت لیا ہے ہم نے اور وہ ڈیڑ پاو پیاز ہے جس کو ہم نے براؤن کر لیا ہے آدھا کلو دہی لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم لیں گے لیسر درک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون لیں گے سرخ لال میش دو ٹیبل سپون لیں گے سوکھا دھنیا تین ٹیبل سپون ہم لے رہے ہیں کھوپرے کا برادہ پاوڈر نہ کے ڈیڑ ٹیبل سپون ہم نے سوڑک لیا ہے نمک آپ ہسپیزائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں دو ٹی سپون ہلدی دو سے تین تیز پات پانچ ساتھ سبزلائچی دو ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ لیا ہے اور یہاں ہم نے آٹھ سے دس لونگ تین علائچی پڑی والی تھوڑی سی جاوتری تھوڑی سی جائفر لے لی ہے اس کا آپ نے پاوڈر نہ لینا ہے یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ جب آپ اس کو شامل کریں گے جو خوشبو آئے گی وہ دوسرے گرم مسالے سے نہیں آتی اب آپ نے ڈیڑ پاؤ گھی لے لیا اس کے اندر ہم نے اپنا گوش شامل کر لینا ہے گوشت آپ نے بہت اچھے قسم کا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا گوشت کتنا حسین خوبصورت ہے اور آپ نے پھر اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا صرف ہم ایک سے ڈیڑ منٹ اس کو فرائی کریں گے اور ہم اپنا دہی اس میں شامل کر دیں گے دہی کے ساتھ ہی ہم نے اپنے باقی کے مسالے بھی اس میں ایڈ کر دینے ہیں جیسے کہ ہمارا لحسن ادرک کا پیس تو ٹیبل سپون سرکھ لال مرچ دو ٹیبل سپون دوبارہ آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز بھول نہ جائے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں سکھا دھنیا ایڈ کر دیا ڈیٹ ٹیبل سپون نمک دو ٹی سپون حلدی تیز پات اور اپنی وہ سبز لائچی اس میں شامل کر دیں اب ہم اس میں اچھے سے چمت چلائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر دو گلاس پانی شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے دم دے دیں گے ہم اس کو چالیس سے پینتالیس منٹ تک اس پین میں ہلکی آنچ پر پکائیں گے جس سے ہمارا گوشت گل جائے گا آپ چاہیں تو پریشر ککر میں بھی گوشت کو گلا سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی طرح ہماری طرح پین میں بھی اور اس کے بعد آپ اس کو کورمے کو چاہیں تو نان کے ساتھ سرف کریں چاہیں تو روٹی کے ساتھ یہ دونوں صورتوں میں بہت ہی مزہدار لگتا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب اس کو کھولنا ہے تقریباً چالیس سے پینتالیس منٹ کے بعد تو یہ انشاءاللہ بلکل ہمارا جیسے گل چکا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کی کچھ شکل آئے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی وہ پیاز لیں گے اور وہ اس میں براؤن کی ہوئی پیاز شامل کر دیں گے پیاز شامل کر کے ہم اس کے اندر چمت چلاتے جائیں گے چمت چلانے سے آپ دیکھیں کہ اس کی بھنائی ہوتی جائے گی اور وہ پیاز جو ہے وہ مسالے کی طرح اس میں اچھے سے گھل جائے گی اور اب ہم اس کے اندر بھنائی کے بعد اپنے باقی کی اجزاء بھی شامل کر دیں گے جیسے کہ ہم پادام ڈالیں گے اس میں دھلے ہوئے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں وہ کھوپرے کا تین ٹیبل سپون پاورڈر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے گرم مسالے کے ساتھ ہی ہم نے وہ جائفل جواتری لائشی اور لونگ کا پاورڈر بنایا تھا ہم اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے آپ نے یہ پاورڈر ضرور بنانا ہے ادروائز آپ کی ریسپی کے اندر یہ خوبصورتی اور یہ ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آئے گا جو اس کا ریل ہوتا ہے جو آپ کو کورما بازار کا یا کسی شادی بیعہ کا پسند آتا ہے اس کے اندر یہ سب انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کورما مزے دار بنتا ہے آپ نے یہ سب چیزیں ضرور یوز کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ کا کورما ایک مکمل کورما بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا کورما تیار ہو گیا ہے تھوڑی سی گریوی کم تھی اس لئے ہم نے اس کو مناسب کرنے کے لئے آدھا گلاس پانی ڈالا اور اس کو تقریباً دو منٹ کے لئے ہم نے دم پہ رکھ دیا اب ہمارا کورما تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کریں گے جی تو جناب اب بتائیں کیسا لگ رہا ہے مزے دار بہت مزے دار یہ ہم نے ادرک کی کاشوں سے اس کو ہم نے گارنش کر دیا اور یہ بہت 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 مزے دار ہے آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اگر آپ نے اس کو مس کیا تو آپ نے سمجھے سب کچھ مس کر دیا یہ ورڈ کا بیسٹ کورما ہے اور آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور خوب ساری تعریفیں بٹو رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تھنکیو سو مچ اللہ حافظ